نبینا صلی اللہ محمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لک ذکرک صدق اللہ لذیم وصدق رسولہن نبی الكریم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالک کہ سوا اس وحد و یکتہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب مالک کل عالم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کل عالم ہیں آپ کے اور میرے آقا و مولا ہیں اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں امام الانبیاء ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں ناظرین اکرام ربی نور شریف کی ان خوبصورت سعاتوں میں کہ نصار تیری چہل پہل پر ہزار و عیدیں ربی الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں آقا علیہ السلام کے اس مبارک ماہ ولادت میں اس خوشیوں کے مہینے میں اس بہار کے مہینے میں جہاں ہر طرف حضور علیہ السلام کے ملاد کی بہار آئی ہوئی ہے اے آروائے کیو ٹی وی عشق رسول میں پوغرم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ پیش کر رہا ہے جس کو آپ سب سمات کر رہے ہیں اس بوغرم میں حضور علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں بوغرم کا نام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اور آج میرا عنوان بھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ مفسرین کہتے ہیں یہاں رَفَعْنَا جو ہے یہ ماضی کا سیغہ ہے یہ ماضی کا سیغہ ہے اللہ قریم نے حضور کی بیست کے بعد یا حضور کے اعلانِ نبوت کے بعد یہ نہ فرمایا میرے حبیب اب آپ آ چکے ہیں یا اب آپ کا ملاد ہو چکا ہے یا اب آپ اعلانِ نبوت فرما چکے ہیں اب میں آپ کے ذکر کو بلند کر رہا ہوں کہا نہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ یہاں رَفَعْنَا جو ہے یہ ماضی کا سیغہ ہے مفسرین کہتے ہیں یہاں اللہ قریم فرما رہا ہے میرے حبیب علیہ السلام یعنی اس سے مراد یہ ہے میں نے آپ کا ذکر تب سے بلند کیا ہے جب کوئی اور ذکر تھا ہی نہیں آپ کی بلندیاں کوئی آج کی بات نہیں ہیں آپ کو ہم نے تب سے بلندیاں عطا فرمائی ہیں جب کسی اور کی بلندی ملی نہیں تھی جب کسی اور کی بلندی نہیں تھی جب کوئی اور تھا ہی نہیں اس وقت بھی آپ بلندی والے تھے اس وقت بھی ہم نے آپ کو بلندیاں عطا فرمائی تھی اب رب کریم اگر خالی یہاں یہ بھی فرما دیتا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے تو بات واضح تھی بات سمجھ میں آ رہی تھی لیکن یہاں لکا ارشاد فرمایا اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے کل کو یہ نہ کہے کہ نبی کو تو جو شانیں ملتی ہیں وہ بس اس لیے ملتی ہیں کہ اس نے پیغام رسانی کرنی ہوتی ہے اس نے پیغام پنچانا ہوتا ہے اس وجہ سے شان ملی یا حضور کو اس وجہ سے شان ملی کوئی کل اپنے اکل کے گھوڑے نہ دھڑائے کہ مصطفیٰ کو یہ شان ملی تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے مصطفیٰ کو وہ شان ملی تو اس کی وجہ وہ ہو سکتی ہے کہا ورا فانا لکا ذکرک میرے حبیب آپ کو جتنی بلندیاں دی ہیں آپ کو جتنی عزتیں دی ہیں آپ کو جتنے رتبے دی ہیں کسی اور کی وجہ سے نہیں آپ کی اپنی وجہ سے دیئے ہیں یعنی جس کا بلندیاں دی ہیں اس کی وجہ آپ خود ہیں یعنی پھر جس جس کا بلندی ملی ہے آپ کی وجہ سے ملی ہے اور یہاں لکا میں مفسرین کہتے ہیں لام ملقیت کے لیے ہے لام ملقیت کے لیے ہے یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ کو ذکر کی بلندی دی ہے بلکہ آپ کو ذکر کی بلندی کا مالک بنا دیا ہے صرف یہ نہیں کہ ذکر بلند کر دیا میرے حبیب آپ کو بلندیوں کا مالک بنا دیا ہے گویا کہ اب بلندیاں آپ کے پاس ہیں جو آپ سے پھرے گا وہ پست ہو جائے گا جو آپ سے جڑے گا وہ بلند ہو جائے گا جو آپ سے جڑ جائے گا وہ بلند ہو جائے گا اچھا رب کریم نے یہاں جب فرمایا میرے حبیب آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا تو کوئی مدد مقابل بیان نہ کیا دنیا میں مثال دی جاتی ہے نا آسمان جیسا اونچا ہے آگ جیسا گرم ہے برف جیسا ٹھنڈا ہے مد مقابل کر کے اس کی بلندی یا شدت کو سمجھایا جاتا ہے اللہ کریم نے جب حضور کی رفعتوں کا ذکر کیا تو کوئی مد مقابل بیان نہ کیا بلکہ کہا آپ کو آپ کی خاطر بلند کیا اس کی وجہ یہ ہے مفسرین کہتے ہیں مد مقابل کا تب بیان ہوتا ہے جب کوئی مد مقابل ہو حضور کسی صفت میں اپنا کوئی ثانی رکھتے ہی نہیں ہیں حضور ہر صفت میں بے نظیر اور بے مثال ہیں حضور کا کوئی مد مقابل ہے ہی نہیں اس لیے اس کا بیان نہیں آیا اچھا جب بھی کسی کی بلندی کا ذکر کیا جائے کسی کے رتبے کا ذکر کیا جائے کسی کے شان کا ذکر کیا جائے کوئی بہت انچے رتبے والا ہے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کتنا انچے رتبے والا ہے کوئی بہت دولت والا ہے کتنی دولت والا ہے کوئی بہت مشہور ہے کتنا مشہور ہے کسی کے پاس جو ہے وہ بہت اقتدار ہے کتنا اقتدار ہے کسی کی عمر بہت زیادہ ہے کتنی عمر ہے جب بھی زیادتی کا ذکر آئے جب بھی اضافت کا ذکر آئے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے اللہ نے فرمایا وَرَفَانَا لَكَ دِكْرَكْ ہم نے آپ کی قاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا اب اگر کوئی یہ سوال کرے یا اللہ کتنا بلند کیا وہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے اس بلندی کی کوئی حد نہیں ہے ہر لمحے آنے والا لمحہ بعد میں آئے گا رفتِ مصطفیٰ میں اضافہ پہلے ہوگا مصطفیٰ کی شانوں میں ہر لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کی حد ہے ہی نہیں اس کی حد ہے ہی نہیں اقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا اقل روح الامی دنگ حیران ہے عظمتِ مصطفیٰ کی ملے حد کسے یہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں یہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں حضور علیہ السلام کے رتبوں کی کوئی حد ہے ہی نہیں کوئی حد ہے ہی نہیں حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ اکبر یہ ذکر کسی ذاکر کا معتاج نہیں ہے میں اللہ اور میرے ملائکہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں درود ایک ذکر ہے اللہ اور اس کے پرشتے رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں پہلے اللہ نے یہ فرمایا نماز ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتا نماز اس کے لئے پڑھی جاتی ہے وہ معبود ہے روزے ہم رکھتے ہیں حج ہم کرتے ہیں نپل ہم پڑھتے ہیں سارے عامال ہم کرتے ہیں وہ علمے سے کوئی عمل نہیں کرتا ذکر مصطفیٰ واحد وہ کام ہے جس میں وہ لا شریک خود اس کام کو فرماتا ہے اور پھر مخلوق کو شریک ہونے کا حقہ فرماتا ہے میں اللہ اور میرے ملائکہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں یا ایوہاں لزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اے ایمان والوں تم بھی میرے حبیب علیہ السلام پر درود بھیجا کرو میرے حبیب علیہ السلام پر درود بھیجا کرو یہاں امام سخاوی نے بھی کہا مفسرین کہتے ہیں اللہ کافی تا رسول اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اس کے ملائکہ کافی تھے مومنین کو حکم کیوں دیا مومنین کو حکم اس لیے نہیں دیا کیونکہ حضور مومنین کے ذکر کے معتاج ہیں مومنین کو حکم اس لیے دیا کہ ایمان والا ہونے کے لیے مصطفیٰ کا ذاکر ہونا شرط ہے کہ اگر مومن ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دو حضور علیہ السلام کو اللہ قریم فرماتا ہے آخری حدیث شفاہ میں موجود ہے قاضی آیاز نے اس حدیث کو شفاہ میں نقل کیا اللہ قریم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے اے میرے حبیب علیہ السلام میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا پھر کہا من زکرنی جس نے میرے حبیب علیہ السلام جس نے میرے حبیب علیہ السلام آپ کا ذکر کیا اللہ قریم نے فرمایا اے میرے حبیب علیہ السلام جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا جو رسول اللہ کا ذکر کرے گا ذکر تو وہ رسول اللہ کا کر رہا ہوگا لیکن نام اعمال میں ذکر مصطفیٰ بھی مرتب ہو رہا ہوگا اور ذکر خدا بھی مرتب ہو رہا ہوگا اللہ قریم ہم سب کو مرتے دم تک حضور علیہ السلام کے ذکر سے جڑے رہنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ قریم ہم سب کو حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق اتا فرمائے حضور کے قدموں کو تھام کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پہ ورافان آلہ کا ذکر رکھ اس پرگرم میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ قریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلاد رکھے